پریچائے ریتا نے پندھرہ روپے کی پینسلیں پچیس روپے کے رنگ اور بارہ روپے کا پیسٹل کاغذ خریدا دکاندار نے اس سے اس سامان کے باون روپے مانگے ریتا اس کی پشتی کرنا چاہتی ہے لیکن ایک سمسیا ہے وہ کاغذ پر لکھے بینا یہ نہیں کر سکتی ہے وہ مانسی گڑنا نہیں کر سکتی ہے آپ نے دیکھا کہ مانسیگ انگ گنیت کتنا مہدپون ہے تو آئیے اس ادھائے میں ہم مانسیگ روپ سے جوڑنا تتھا گھٹانا سیکھیں گے آؤ سیکھیں مانسیگ جوڑ کرنا مانسیگ گھٹا کرنا مانسیگ جوڑ مانسیگ روپ سے ہم آٹھ تتھا پانچ کو کیسے جوڑ سکتے ہیں یہ آسان ہے ہم آٹھ کے آگے گننا شروع کرتے ہیں نو دس گیارہ بارہ تیرہ اتر تیرہ ہے لیکن اگر ہم سنکھیا چودہ یا سولہ جوڑنا چاہیں تب کیا ہوگا تب یہ تقنیق کام نہیں کرے گی بڑی سنکھیاوں کا مانسیگ جوڑ آؤ ہم دو بڑی سنکھیاوں کے مانسیگ جوڑ کے لیے ایک الگ تقنیق کا پریوک کرتے ہیں اس تقنیق میں ہم سنکھیاوں کو دہائی تتھا ایکائی میں توڑتے ہیں اور پھر انہیں جوڑتے ہیں چودہ جمع سولہ کو دس جمع چار جمع دس جمع چھے کے روپ میں لکھتے ہیں چھے جمع چار برابر دس ہوتا ہے اب ہمارے پاس تین دہائی ہیں اب انہیں جوڑتے ہیں دس جمع دس جمع دس برابر تیس ہوتا ہے چودہ جمع سولہ بھی تیس ہوتا ہے ہم دونوں صورتوں میں اتر تیس پرابط کرتے ہیں ادھاران ایک بوری میں تیرہ کلوگرام آلو ہیں دوسری بوری میں پندرہ کلوگرام آلو ہیں ان دونوں میں کل ملا کر کتنے کلوگرام آلو ہیں آلووں کی کل ماترہ گیاد کرنے کے لیے ہمیں تیرہ کلوگرام تتہ پندرہ کلوگرام کو جوڑنا ہوگا آئیے سب سے پہلے سنکھیاؤں کو دہائی تتہ ایکائی میں توڑ لیتے ہیں تیرہ جمع پندرہ کو دس جمع تین جمع دس جمع پانچ کے روپ میں لکھتے ہیں اب ہم سب سے پہلے تو تین اور پانچ کو جوڑ سے آٹھ اور دس اور دس کے جوڑ سے بیس پرابط کریں گے پھر ان دونوں کے جوڑ سے آٹھائیس پرابط کریں گے آتا ہمیں اتر آٹھائیس پرابط ہوگا آؤ کھیلیں سنکھیاؤں کا جوڑ کریے تتہا صحیح وکلپ کو اٹھا کر بکسوں میں رکھیں تین انکوں کا مانسک جوڑ آؤ اب ہم تین انکوں کا مانسک جوڑ سیکھتے ہیں تین انکوں کو جوڑنے کے لیے ہم پہلے دو انکوں کو جوڑتے ہیں تتہا اس کے بعد تیسرے انک کو جوڑتے ہیں ہم یہ سنشت کرتے ہیں کہ جو انک ہم نے پہلے جوڑے ہیں وہ دس یا ایسا انک بنائیں جس کے انت میں شون نے ہو اس سے جوڑنا آسان ہو جاتا ہے چار جمع سات جمع چھے کا جوڑ کیا ہوتا ہے ہم پہلے چار تتہا چھے کو جوڑتے ہیں کیونکہ چار جمع چھے برابر دس ہوتا ہے اب ہم دس میں سات کو جوڑتے ہیں جو کی جوڑنے پر سترہ پرابت ہوگا اتہا اتھر سترہ ہوگا ادھارن سمیت نے مانسیق جوڑ کے بارہ پرشن رویوار کو نو سوموار کو اور آٹھ منگلوار کو حل کیے سمیت نے ان تین دنوں میں کل کتنے پرشن حل کیے سمیت کے دوارہ کیے گئے پرشنوں کا یوگ جاننے کے لیے ہمیں بارہ نو اور آٹھ کو جوڑنا ہوگا بارہ جمع آٹھ برابر بیس بیس جمع نو برابر انتیس سمیت نے تین دنوں میں کل انتیس پرشن حل کیے مانسیق گھٹانا جوڑ کی طرح ہی ہم مانسیق گھٹا بھی سکتے ہیں جوڑ میں ہمیں دو سنخیائیں دی جاتی ہیں اور ہمیں ان کا یوگ بتانا ہوتا ہے لیکن گھٹانے میں ہمیں یوگ دیا ہوتا ہے اور ان میں سے ایک سنخیہ پتہ ہوتی ہے ساٹھ گھٹا تیس کا اتر کیا ہے ساٹھ سنخیہ میں ایک آئی کے ستھان پر شن ہے اور دی گئی تیس سنخیہ میں ایک آئی کے ستھان پر تین ہے اس لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ تین میں کتنا جوڑا جائے کہ وہ دس ہو جائے تین میں ساتھ جوڑنے پر یوگ دس ہوتا ہے اس لیے گیاد کرنے والی سنخیہ کے ایک آئی کا انک ساتھ ہوگا ہم جانتے ہیں کہ کلی یوگ میں دہائی کے ستھان پر چھے ہے پہلے سے دی گئی دوسری سنخیہ یعنی تیس میں دہائی کے ستھان پر دو ہے اس میں حاصل کے روپ میں ایک جوڑ جائے گا اب دیکھیں کہ انک تین میں ایسا کیا جوڑنا چاہیے کہ یوگ چھے ہو جائے جی ہاں تین چوڑنے پر یہ چھے ہو جائے گا اتہا دہائی کا انک تین ہے تیس کو ساٹھ سے گھٹانے پر اتر سنتیس آئے گا مانسک گھٹانے کی آسان ویدھی آؤ ہم مانسک گھٹانے کی ایک آسان ویدھی کو جانے سنکھیا ایک سٹھ میں سے بتیس گھٹانے کے لیے پہلے سنکھیا ایک سٹھ سے سنکھیا تیس گھٹاتے ہیں اتہا اکتیس ہوتا ہے اب الٹی گنیتی کا پریوک کر کے سنکھیا اکتیس میں سے دو گھٹاتے ہیں تیس انتیس اتہا اکتیس ہے ادھارن رینہ کے پاپا نے اس کے لیے بہتر پینسلے خریدیں اس نے ان میں سے چھتیس پریوک کر لیں اب بتائیے کہ کل کتنی پینسلے بچی ہیں کتنی پینسلے بچی ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے ہمیں سنکھیا بہتر میں سے چھتیس کو گھٹانا ہوگا پہلے بہتر میں سے تیس کو گھٹاتے ہیں ہمیں اتر بیالیس پرابط ہوگا اُلٹی گنیتی کا پریوک کر کے اب ہم بیالیس میں سے چھے گھٹاتے ہیں اکتالیس چالیس انتالیس آٹتیس سینتیس اور چھتیس اتہا ہمیں اتر چھتیس پرابط ہوگا آؤ کھیلیں سنکھیاوں کا گھٹا کریے تتہا صحیح وقلب کو اٹھا کر بکسوں میں رکھیں ہم نے کیا چرچہ کی ہم دو سنکھیاوں کو اکائی اور دہائی میں توڑ کر مانسک روپ سے جوڑتے ہیں ہم تین سنکھیاوں کو مانسک جوڑنے کے لیے پہلے دو سنکھیاوں کو جوڑتے ہیں جن کے انت میں شونے ہوتا ہے یا ان کا یوگ شونے ہوتا ہے اور بات میں تیسری سنکھیا کو جوڑتے ہیں ہم مانسک روپ سے گھٹانے کے لیے پہلے ایک ایسے انک کو گھٹاتے ہیں جس کے انت میں شونے ہوتا ہے اس کے بعد اُلٹی گنتی دوارہ شیش کو گھٹاتے ہیں